اسلام علیکم نوبلی فیلوز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ منی پلانٹ کے لیے کہ اس کو اگر آپ بوٹل میں لگاتے ہیں تو اگر اس کی آپ کی فاسٹ گروت نہیں ہو رہی تو میں آپ کو ٹپس بتاؤں گی تو شور شورٹ آپ کی جو منی پلانٹ ہے اس کی گروت بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی پانی میں جیسے کہ یہ سوائل میں ہوتی ہے تو آپ نے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کی منی پلانٹ کا پانی میں بھی ریزلٹ کتنا اچھا آئے گا تو سب سے پہلے یہ کہ ہم کچھ لے لیں گے سٹیمز یہ دیکھیں اب یہ میرے روم میں ہی لگی منی پلانٹ ہے میں یہیں سے سٹیمز لے لوں گی یہ دیکھیں یہ اس کی ہم سٹیمز لے لیں گے اور انہی کو یوز کریں گے اپنی بوٹل میں لگانے کے میں پورا آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور کس طرح آپ کو اس کا پورا فائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلے جو نیچے والے جتنے لیوز ہیں وہ ہم اتار لیں گے ٹھیک ہے جتنے آپ پانی میں بھی لگانا ہے ان کے نیچے والے لیوز کو آپ اتار لیں وہ آپ نے پانی میں نہیں ڈالنے ورنہ اس سے پانی کے اندر یہ نیچے والا حصہ گلنا شروع ہو جائے گا سب سے پہلے جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ اگر اچھی ہیلدی گروت چاہتے ہیں پانی میں تو آپ نے شیشے کا جار لینا ہے گلاس جار لینا ہے پلاسٹک کا نہیں لینا ہے یہ آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے اس میں پانی ڈالا ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پانی کو آپ نے روز چینج کرنے یہ ایسے نہیں کہ آپ پانی رکھ کے بھول گئیں کیونکہ سب سے بڑی جو پودہ خراب ہونے کی وجہ ہوتی ہے آپ کا پانی میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اور ہم جلدی جلدی اس کو چینج نہیں کرنے ہیں اس کے پانی کو اور ہمیں پھر ہم کہتے ہیں کہ مارا خراب ہو گیا تو دیکھیں ابھی اب میں نے جیسے اس میں ڈال دی ہے تو پہلا رول کہ آپ کی بوٹل پلاسٹک کی نہیں ہونی چاہیے دوسرا رول یہ ہے کہ آپ اس کو ایسی جگہ رکھیں گے کہ جہاں پہ انڈریکٹ سن لائٹ آ رہی ہو اگر آپ دیکھیں میری یہ ونڈو ہے ادھر میں اس کو اگر ایسی کس چاہے وہ روم کی ونڈو ہو کچن کی ونڈو آپ نے بیڈروم جہاں بھی رکھنا ہے انڈریکٹ سن لائٹ ضرور آئے بلکل سائے میں مت رکھئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کوئی نہ کوئی leave yellow ہونا شروع ہو جائے گا direct sun میں بھی بلکل نہیں رکھنا ہے اور بلکل سائے میں بھی نہیں رکھنا ورنہ آپ کا یہ leave yellow ہو جائے گا دوسرا پانی آپ نے regularly جو ہے اس کا change کرنا ہے یہ آپ نے یہ پھر آپ اس کو روز ایسے shower بھی کریں ٹھیک ہے پانی change کرنے کے علاوہ اس کو روز آپ shower کریں گے اس کے بعد جو diseased leave ہیں diseased leave کا مطلب ہے جو خراب ہوئے پتے ہیں ان کو آپ نے remove کر دینا ہے ان کو ساتھ ہی لگا ہوا نہیں چھوڑنا ہے آپ نے وہ آپ نے remove کر دینا ہے چاہے وہ yellow ہوئے ہو یا dark ہوئے ہو اگر آپ کی جب root grow ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ نیچے سے black ہو گئی ہے تو وہ تو آپ پہلی غلطی کر چکی ہوتے ہیں کہ آپ نے پانی late change کیا ہے تو پھر آپ اس کو اس جگہ سے کاٹ دیں گے پھر جو آپ نے کرنا ہے اب پانی میں fertilizer question یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پانی میں کیسے ڈالنا ہے تو پانی میں چونکہ nutrients تو ہے ہی نہیں ہے تو اس میں تو must آپ کو مہینے میں ایک دفعہ fertilizer add کرنا ہے کیونکہ پانی کے بیچ میں آپ کو جو اس plant کو جو nitrogen, phosphorus, potassium چاہیے وہ اس پانی میں نہیں ہے بلکہ اس میں اگر یہ mineral water ہے تو اس میں chlorine ہوگا اور boron ہوگا جو کہ اور زیادہ مطلب اس کو health کی وجہ اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو آپ کو مہینے میں ایک دفعہ ہر صورت میں fertilizer add کرنا ہے اس میں ایک چیز جو آپ add کر سکتے ہیں وہ 4-5 انڈوں کے چھلکے لے لیں ان کو اچھی طرح سے دھو کے ان کو آپ آدھا لیٹر پانی میں ڈال کے دو تین دن کے لیے پڑھا رہنے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی پانی کو آپ نے اس میں as a fertilizer ڈالنا ہے اور اگر آپ بزار والی دوسری chemical fertilizer add کر رہے ہیں تو ڈیڑھ لیٹر پانی میں آپ نے صرف ایک spoon ڈالنا ہے اور fertilizer صرف منت میں ایک دفعہ اگر آپ نے over fertilize کیا تو آپ کا پودا تب بھی خراب ہو جائے گا اس لیے balance چیز ضروری ہوتی ہے اور اگر آپ ان چیزوں کو follow کریں گے تو آپ کا plant short grow کرے گا اور یہ بس یہ کچھ points تھے جو کہ آپ کو یہ بتانا ضروری تھے کہ آپ کے پانی میں آپ healthy's کی growth کیسے کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ